اسلام علیکم دوستو میں ہوں فہم ساحل اور آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل ٹی وی اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آتی ہے تو برائے مربانی آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ نقیب اللہ مسعود اور بختاور بھٹو کا کیا تعلق ہے حالی میں نقیب اللہ مسعود کے والد نے یہ بیان دیا ہے کہ نقیب مجھے ایک دن کہتا ہے کہ ابو جان جب آپ مر جائیں گے تو کون روئے گا تو میں نے کہا پورا گاؤں اور میرا پورا خاندان تو کہتا ہے کہ ابو جان جب میں مروں گا تو پوری دنیا روئے گی تیرہ جنوری کو ملیر میں اپریشن ہوا ملیر میں کیے جانے والے اپریشن میں دہشتگردوں کو ہلاک کیا گیا تھا اپریشن ایس ایس پی ملیر راو انور کی سربراہی میں کیا گیا اس کے بعد شوشل میڈیا پر حل چل مچ گئی اور ایک بات سامنے آئی کہ ان چار ملزمان میں سے ایک جس کا نام نقیب اللہ مسعود ہے وہ ایک دہشتگرد نہیں ہے بلکہ کراچی کے علاقے سراب کوٹ میں رہنے والا ایک رہائشی ہے جو کہ کچھ عرصے پہلے وزیرستان سے کراچی رہائش پذیر ہوا تھا اس خبر کے بعد راو انوار نے اپنی رپورٹ فوراں پیش کی اس رپورٹ کے مطابق نقیب اللہ مسعود وزیرستان میں پیدا ہوا اس نے ابتدائی تعلیم بہادر خیل کے ایک مدرسے سے حاصل کی خاندانی ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ نقیب اللہ مسعود ایک عام شہری اور تین بچوں کا باپ ہے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی گئی نقیب اللہ مسعود کی تصویروں میں سے ایک تصویر میں نقیب اللہ مسعود نے اپنے بیٹے کو آرمی میں کیپٹن بنانے کا اظہار کیا ہے نقیب اللہ مسعود کی کی جانے والی تفشیش آخری مراحل میں ہے جی ہاں نقیب اللہ مسعود دوہزار آٹھ میں اپنے علاقے میں کیے جانے والے آپریشن کی وجہ سے اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے کراچی آیا نقیب اللہ کے دوستوں کے مطابق نقیب اللہ کو موڈلنگ کا بہت شوق تھا اس لیے سوشل میڈیا پر اپنی تصویریں شیئر کرتا رہتا تھا نقیب اللہ مسعود کے فیس بک پر چھبیس ہزار فالور تھے یہ ایک ایسا شخص تھا جو اپنے آپ سے محبت کرتا تھا اپنے آپ کو سوارنا اچھا دکھنا اس کے خوابوں میں شامل تھا دوستوں کے ساتھ خوش مزاجی سے پیش آتا تھا اس لیے اپنی نکلو عمل کے بارے میں اگاہ کرتا تھا راو انوار یہ توقع کر رہا تھا کہ یہ معاملہ دوسرے معاملوں کی طرح ڈب جائے گا تھوڑا سا اعتجاج ہوگا تھوڑی سی مزمت ہوگی اور اس کے بعد کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا لیکن سوشل میڈیا پر نقیب اللہ مسعود کی تصویریں چیخ چیخ کر کہہ رہی ہیں کہ یہ بے گناہ ہے بے قصور ہے سچا پاکستانی ہے مجھے انصاف دو سوشل میڈیا کی رنجو پکار نے راو انوار کے لیے کافی مشکلات کھڑی کر دی ہے جی ہاں راو انوار کو تحقیقی کومیٹی کے عہدے سے ہٹا کر پی سی جی ایل میں ڈال دیا گیا ہے نقیب اللہ مسعود کے بارے میں بنائی جانے والی کومیٹی نے نقیب اللہ مسعود کو بے گناہ ثابت کر دیا ہے بلکل واضح الفاظ میں کیا گیا ہے کہ جیلی پلیس مقابلے میں مارے جانے والے نقیب اللہ مسعود ایک سچا پاکستانی تھا اور اس کا دہشتگار تنظیم سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا راو انوار کے کیس پر اگر نظر ڈالیں تو یہ بھی واضح ہوا ہے کہ راو انوار کے پاکستان پیپل پالٹی سے انتہائی قریبی تعلقات ہیں اس لیے گریڈ 18 کے آفیسر ہونے کے باوجود گریڈ 19 پر براجمان ہیں پہاڑوں کی آغوش میں رہنے والا فیس بک کا ہیرو نقیب اللہ مسعود راو انوار کے جیلی مقابلے کا شکار زندگی سے بھرپور یہ نوجوان نقیب اللہ مسعود دشد دشدگرد کہہ کر مارا گیا ہے نقیب اللہ کی تصویر میں کہیں بندوق نظر نہیں آ رہی دیکھنا یہ ہے کہ راو انوار کو سزا دے کر نقیب اللہ مسعود اور ان کے خاندان کو انصاف دیا جائے گا یا پھر راو انوار پر اپنی طاقت کا استعمال کر کے بری ہو جائیں گے ناظرین اس خبر کا سب سے بڑا پہلو جو کہ ایک نجی ٹی وی کے انکر پرسن نے بیان کیا ہے عاصف علی زرداری کی سبزادی بختاور پھٹو نقیب اللہ مسعود کو پسند کرتی تھی اس سے شادی کرنا چاہتی تھی خبریں آ رہی ہیں کہ اس جیلی پلس مقابلے کا سب سے بے مین مقصد نقیب اللہ مسعود کو راستے سے ہٹانا تھا دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو برائے مربانی آپ اسے لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو کی رائے آپ کو مل سکے اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا اور دعاوں میں فہیم ساحل کو یاد رکھئے گا میری اگلی ویڈیو تاکہ لیے دوستو تمام دیکھنے والوں کو اللہ حافظ